یہ ایک ایسا سکھی دربار ہے جہاں پر ہر بندے کے لیے دربار کھلا رہتا ہے یہ دعا کرتے ہیں مپیر ممتاز علی باپو یہ ممتاز علی باپو کا ایسا ہے کہ اپنے ہی دن میں رہنا اور کسی بندے کے لیے ہم دعا کے لیے جب آرزیاں یا آجی جی کرتے ہیں تو ہاں نامیں وہ جواب دیتے ہیں یا کسی نے توفہ بیجا تو وہ توفہ اپنی مرضی سے ہی لیتے ہیں یا ایسا کوئی نہیں کہ ہم دے دیا جو لے لیا ایسا نہیں ان کو مرضی میں آتا ہے تو وہ ہی لیتا ہے الحمدللہ آج ایک ہمارے دوست بھائی نے جو توفہ بیجا تھا تو انہوں نے گجرات سے توفہ بیجا تھا میں ہم نام نہیں لوں گا جائن بھائی تھے تو کیونکہ ویڈیو میں کسی کا تھوڑا اچھا نہیں لگتا نام لینا تو اس کے لیے انہوں نے باپو دربار میں چاہنے والے تھے باپو کو اور باپو کے لیے توفہ بیجا تو باپو نے خوشی سے وہ توفہ قبول کیا کھایا بھی مجھے بھی دیا اور دعا بھی کی تو یہ ہے ممتح علی باپو جن کی دعا سے یہ کرم ہوتا ہے اور وہ بھائی نے جو توفہ بیجا تھا انہوں نے کہا کہ میرے لیے بس یہی کہ ان کا کرم بنا رہے بس یہ ان کا الفاظ تھے تو اس طرح کہ لوگ جو ہیں وہ دربار میں عزیزیاں پیش کرتے ہیں اور ان دربار میں ایسی بات ہوتی ہے کہ اگر باپو نے ہاں بول دی تو کام ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ پیر ممتح علی باپو کو دربار میں ایک بہن نے بھی دعا کروائی تھی ان کی بھی دعا کی عرضی میں نے پیش کر دی اور تمام جہاں جہاں سے لوگ مجھے کول کرتے ہیں تمام کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے مججب بندوں کے صدقے اللہ پاک تمام کی دعائیں قبول فرمائے اور ایسے ویڈیو کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ایگل ٹی وی مانڈوی کچھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر